اسلام علیکم فلم نائنٹی ٹو آپ کا اپنا چینل ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور ہمارے ویلوگز کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس ویلوگ میں ہم فلمی دنیا کے ماضی کے مشہور اور مقبول میوزک کمپوزر کمال احمد کی شخصیت پر بات کریں گے جنہوں نے فلمی موسیقی کے بیدان میں بڑے بڑے کمالات کا مظہرہ کیا ان کا سب سے بڑا کمال ماضی کے مشہور فلمی کومیڈین رنگیلا کو پلے بیک سنگر بنانا تھا کمال احمد کا شمار فلمی دنیا کے ان چند موسیقاروں میں ہوتا تھا جن کے نغمات کو آج بھی پورے ذوق اور شوق سے سن جاتا ہے کمال احمد نے بے شمار اردو اور پنجابی فلمی گیتوں کو نہایت سریلی اور مدر دنے دیں وہ انیس سو انتالیس میں اس وقت کے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں شامل ایک گاؤں گرگاؤں میں پیدا ہوئے پاکستان بننے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان سے ہجرت کر کے سرگودہ کے چک نمبر اٹھائیس میں آتر آباد ہو گیا کچھ عرصہ بعد ان کا گرانہ لاہور آ گیا جہاں اخبار مارکیٹ کے قریب واقعہ ستیلہ مندر میں رہائش پذیر ہو گیا قیمال احمد نے شاہ عالم کے لاہور میں قائم پاک سٹینڈرڈ کالج میں داخلہ لے کر تعلیم کا حصول شروع کر دیا اس زمانے میں کالج کے سامنے ایک میوزک اکیڈمی قائم تھی جہاں پر میوزک کے دل دادا موسیقی سیکھتے تھے اس اکیڈمی میں مشہور فلمی کومیڈین رنگیلا کا بھی آنا جانا تھا تب وہ فلمی اداکار نہیں بنے تھے بلکہ فلمی بل بورڈز بنانے کا کام کرتے تھے وہ اداکاری کے شوق میں پشاور سے لاہور آئے اس کے علاوہ انہیں گلوکاری اور باڈی بلڈنگ کا شوق بھی تھا کمال احمد اپنی اور کنبے کی مالی ضروریات پورا کرنے کے لیے صبحوں کے وقت اخبار فروشی کا خام کرتے تھے کالج آتے جاتے وقت اکثر میوزک اکیڈمی سے اٹھنے والی موسیقی کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکراتیں تو وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے آہستہ آہستہ اس کیفیت میں ان کے اندر موسیقی سے والخانہ لگاؤ پیدا کر دیا ایک روز وہ کالج جانے کی بجائے اکیڈمی میں آ گئے اور میوزک سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور انہیں قید دوسرے شاگردوں میں شامل کر لیا گیا کمال احمد کو میوزک سے ایسا عشق ہوا کہ انہوں نے کالج کی پڑھائی ترک کر کے تمام تر توجہ موسیقی سیکھنے پر مرکوز کر دی ان کے والد نے ان کی سخت مخالفت کی اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا مگر کمال احمد کے بڑے بھائی نے ان کے فیصلہ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے والد کے سامنے کمال احمد کی زبردست وقالت کی اس طرح انہیں میوزک سیکھنے کی اجازت دے دی گئی ایک روز ان کے بھائی نے انہیں معروف فلم ڈائریکٹر اسلم ایرانی کے توسط سے فلمی میوزک سیکھنے کے لیے موسیقار رحمان ورمہ کے حوالے کر دیا جنہوں نے جیئے چشتی سے فلمی میوزک سیکھا تھا رحمان ورمہ نے کمال احمد کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور وہ فلمی موسیقی میں شد بد لینے لگے اسی دوران رحمان ورمہ نے انہیں کلاسیکی موسیقی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک استاد کے حوالے کر دیا جہاں انہوں نے کلاسیکی موسیقی کو فلمی گیتوں میں استعمال کرنے کے ہنر سے آگاہی حاصل کی کمال احمد کو رحمان ورمہ کے ساتھ ان کے معامل کی حیثیت سے مختلف فلموں کا میوزک ترطیب دینے کے حوالے سے تاجربہ حاصل ہونے لگا کچھ عرصہ بعد فلم ساز پرویز اختر اور ہدایت کا ریاض احمد نے اپنی اردو فلم نادرہ کے لیے موسیقار کی حیثیت سے کمال احمد کو چار گیتوں کا میوزک ترطیب دینے کا موقع دیا کمال احمد کے علاوہ ان کے استار رحمان ورمہ کو بھی موسیقار کی حیثیت سے نادرہ کے چار گانے تیار کرنے کا کام دیا گیا اس طرح استاد شاگرد نے الگ الگ طور پر چار چار گانے تیار کیے یہ فلم کمال احمد کے فلمی کیریئر کی پہلی فلم تھی اسی طرح ریاض احمد نے اپنی ذاتی پروڈکشن بے رحم کے ساتھ گیتوں کو موسیقی سے سوارنے کا کام بھی کمال احمد اور رحمان ورمہ کے حوالے کر دیا بے رحم کے دو گیتوں کا موسیق کمال احمد نے اور باقی کا رحمان ورمہ نے ترطیب دیا دونوں فلموں کو انیس سو سٹھ سٹھ میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکیں تاہم کمال احمد کو فلمی حلقوں میں مکمل موسیقار کی حیثیت سے متعرف کرا دیں اس کے بعد جب پرویز اختر نے فلمساز اور ادائدکار کے طور پر ایک تاریخی موضوع پر مبنی فلم شینشاہ جہانگیر بنانے کا آغاز کیا تو کمال احمد کا موسیقار کے طور پر انتخاب کیا جس میں شامل چھے گانوں کا انہوں نے میوزک دیا شینشاہ جہانگیر ایک مکمل موسیقار کے طور پر ان کی پہلی فلم تھی انہیں صحیح مینوں میں شہرت ادائکار رنگیلہ کی ذاتی فلم دیا اور طفان سے ملی ایک ہی میوزک اکیڈمی سے میوزک سیکھنے کی وجہ سے رنگیلہ اور کمال احمد کے درمیان ایک تعلق موجود تھا چونکہ رنگیلہ ادائکار کے طور پر فلم دنیا میں مصروف تھے اور کمال احمد میوزک کے دنیا میں کامیابی کے لیے موقع کے تلاش میں تھے ان دنوں جب رنگیلہ نے اپنی ہی لکھی کہانی پر دیا اور طفان بنانے کا اعلان کیا تو فلمی حلقوں میں اسے مزاق سمجھا جانے لگا اکثر لوگوں کے خیال میں رنگیلہ کوئی قابل ذکر فلم نہیں بنا سکتا تھا اس لیے بڑے بڑے ادائکار اس کی فلم میں کام کرنے سے ہش کچاتے رہے رنگیلہ نے نغمہ اور اجاز کو کسی نہ کسی طرح فلم کے مرقضی کردار ادا کرنے پر رازی کا لیا اس طرح فلم کے گیتوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری کمال احمد کو دی جو نئے نئے موسیقار بنے تھے ایک ازاد اور مکمل میوزک کمپوزر کی حصیت سے کمال احمد کے لیے خود کو منوانے کا یہ ایک بہترین موقع تھا لہٰذا وہ پوری تندہی سے اپنے کام پر جت گئے ایک روز کمال احمد کو یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ دیا اور طفان کے لیے رنگیلہ بھی پلے بیک سنگر کے طور پر گیت گائیں گے رنگیلہ کے اس فیصلہ پر وہ خاصے پریشان ہوئے کیونکہ رنگیلہ کی آواز کسی صورت پلے بیک سنگنگ کے لیے موضوع نہ تھی اس موقع پر رنگیلہ کی خواہش اور فیصلہ کی مخالفت کی صورت میں ان کے ہاتھ سے یہ فلم چھن سکتی تھی اور وہ کیریئر کے ابتدا ہی میں اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ سوچ بچار کے بعد کمال احمد نے رنگیلہ سے بات کی اور انہیں اس بات پر قائل کا لیا کہ وہ جو گیت گائیں گے اس کے بول کمال احمد تیار کرائیں گے انہوں نے رنگیلہ کے گیت کے بولوں میں ایسے الفاظ استعمال کرائیں جو رنگیلہ کے آواز میں بھلے لگے اس طرح یہ مشہور گیت گاہ میرے منوہ گاتا جارے جانا ہے ہم کا دور رنگیلہ کے آواز میں امدہ انداز میں ریکارڈ کیا گیا جسے عوام نے بہت پسند کیا دیا اور طفان کی سپر اٹکامیابی کے بعد رنگیلہ اپنی آنے والی ہر فلم کا میوزک ڈائریکٹر کمال احمد کو بناتا دونوں کے درمیان دوستی کا ایک پرخلوص تعلق قائم ہو گیا جو کمال احمد کی موت تک برقرار رہا انیس سو ستر میں رنگیلہ نے اپنے نام پر ایک اردو فلم رنگیلہ بنائی اس فلم کے گیتوں کا میوزک بھی کمال احمد سے لیا فلم میں شامل سات گیتوں میں سے پانچ کی دنیں انہوں نے تخلیق کی جبکہ باقی دو کی نظیر علی نے تیار کی کمال احمد کے میوزک پر مالا بیگم کا گایا یہ گیت کس نے توڑا ہے دل حضور کا کس نے ٹھکرایا تیرا پیار بہت مقبول ہوا انیس سو اکتر میں انہوں نے ایک پشتو فلم بہادر خان کے گانے بھی تیار کیے یہ ان کے کیریئر کی پہلی پشتو فلم تھی اسی سار رنگیلہ کی تیسری فلم دل اور دنیا ریلیز ہوئی جس نے سپر اٹ کامیابی حاصل کی اس کے تمام سات گیت کمال احمد نے میوزک سے سموارے تھے جن میں رنگیلہ کا گایا یہ گانا بتا اے دنیا والے یہ کیسی تیری بستی ہے اور رونہ لیلہ کی آواز میں یہ صدا بہار گیت چمپا اور چمبلی یہ کلیاں نئی نویلی توفہ پھولوں کا یہ ان مول میں تو بیچوں بن مول بہت پسند کیے گیا ہے ادایتکار اسلم ڈار کمال احمد کو قبل عظیم اپنی ایک فلم مجرم کون کا میوزک ڈائریکٹر لے چکے تھے جب انہوں نے پنجابی ایکشن اور میوزکل فلم بشیرہ بنانے کا فیصلہ کیا تو کمال احمد کو اس کے گیتوں کا میوزک دینے کی ذمہ داری سونپی انہوں نے فلم کے ساتھ گیتوں کو لازوال اور مسہور کن میوزک دیا جس کی وجہ سے انہیں بے حد پذیرائی ملے بشیرہ کو سپرٹ کامیابی ملے کے ساتھ ساتھ اس کے گیتوں کو بھی مقبولیت ملی جن میں نور جہاں کا گایا بنو رانی بڑی دل گیر وے قندہ ڈولینو دے جامی ویر وے مسود رانہ اور ساتھیوں کا گایا یہ گیت قانو قڑنائ نقنا لقیر تو دل دی لقیر قڑ لے بے پناہ مقبول ہوئے یہ دونوں گیت مشیر کازمی نے لکھے تھے تاہم اداکار آصف جا کے لکھے اور میڈم نور جہاں کے گائے اس گانے پہلے اکھ لڑ دی پھر دل مل دے پھر ہندے قول قرار نے پسندیدگی اور مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے بشیرہ کے ریلیز کے بعد رنگیلہ کی اگلی فلم دو رنگیلے کے لیے کمال احمد کے میوزک میں تیار کیا گیا یہ گیت ٹوٹ گئے آج میرے دل دے تار بھی بے حق پسند کیا گیا اس فلم کے چند گیتوں کے میوزک رنگیلہ نے بزاتے خود دیا مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں کمال احمد نے ان کی بھرپور مدد کی جس کی وجہ سے وہ موسیقار بن پائے انیس سو پیچھتر میں سپرٹونے والی فلم تیرے میرے سپنے کا لازوال میوزک بھی کمال احمد نے دیا ناہید اختر کے گائے ان گیتوں میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چبن پیار کی اور میں تو نہ بھولی میرے بول اٹھے کنگنا نشور تو مقبولیت پائی کمال احمد نے اپنی محنت کے بلبوتے پر پاکستان کے صفحے اول کے موسیقاروں میں جگہ پائی اور مرتے دم تک فلمی دنیا سے منسلک رہے بلکہ فلموں کا میوزک ترتیب دیتے رہے انہوں نے ایک سو پچاسی سے زائد فلموں کے لیے سینکڑوں گیتوں کو دل فریب دھنوں سے ارہاستہ کیا ان کی اکثر فلموں کو بے مثال کامیابی ملی کمال احمد نے دو نیشنل فلم ایوارڈز حاصل کیے فلموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی وی پر بھی متعدد گیتوں کو میوزک دیا وہ پاکستان کی فلمی تاریخ کے دوسرے بڑے میوزک کمپوزر تھے جنہوں نے سو سے زائد اردو فلموں کو میوزک دیا اس ویلاغ میں کمال احمد کی تمام فلموں اور گیتوں کا تذکرہ ممکن نہیں تاہم ان کے چند مقبول گیتوں کی تفصیل اس طرح ہے فلم منجی کتھے ڈاما کا گیت میں کیڑے پاسے جاما میں منجی کتھے ڈاما فلم بابل صدقے تیرے کا مقبول گیت تیرا بابل صدقے تیرے نی پاگاں والیے فلم دلن ایک رات کا گانا او جانے والے میں تیرے قربان فلم محبت اور مہنگائی کا گانا آرے لوگو پکڑو یہ لڑکا دیوانا آج مرنے کی تیاری کرنے لگا فلم سولاخے کا گیت تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے فلم دہریج کا گیت آج تو غیر سہی پیار سے بیر سہی اور عشق نچاوے گلی گلی کا گانا یار منگیا سی ربا تہتھو روکے سریلے اور مدر میوزک کا خالق کمال احمد چھے جون انیس سو ترانوے کو لاہور میں انتقال کر گیا اور اسے لاہور کے قبرستان میانی صحب میں آہاتہ خوش نبیسہ میں سپرد خواب کیا گیا کمال احمد کی وفات کے بعد انیس سو چورانوے میں ان کی چار فلمیں انیس سو پچانوے اور انیس سو چھانوے میں دو دو فلمیں ریلیز ہوئیں موسیقی 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 موسیقی